جب آپ ری فیکٹرنگ آپ اس طریقے سے اپلائی کرتے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ ہم نے پہلے ایک سٹریک کیا میتھڈ کو ایک پیس آف کوڈ کو اس سے ایک الگ سی میتھڈ بنایا اور پھر اس کو ہم نے موو کیا تو ایک بڑی کامن سی یہ چیز ہے جو کہ آپ کو کئی بار آپ کو کرنی پڑتی ہے جو آپ کی ایک جو آپ کا لانگ میتھڈ آپ اسے کہہ لیں اس میں یہ چیز ہوتی ہے میری پرسنل اس میں ٹیک یہ ہے کہ جتنے بھی آپ کے دیفرنٹ الگردمک سٹیپس ہیں ان کے ساتھ آپ یہ پروسس اپلائی کریں ٹھیک ہے جی تو ہم نے وہ دیکھا کہ سوچ سٹیٹمنٹ جہاں پر وہ جو کیلکلیٹ ہو رہا تھا چارج اس کو ہم نے ایکسٹیکٹ آؤٹ کیا اور پھر اس کو موو کیا اسی طریقے سے ہم اگر ہم اس کوڈ کو سٹیڈی کریں جو اریجنل ہمارا کوڈ تھا جس پہ ہم نے یہ چیز ساری اپلائی کی تھی تو پھر ہم یہ فریکوینٹ رینٹر پوائنٹ کی جو کیلکلیشن ہے اس کے ساتھ بھی ہم یہی کام کرتے ہیں اور اس کو بھی ہم اٹھا کے ایک پہلے ہم ایکسٹیک کریں گے میتھڈ کو فریکوینٹ رینٹر پوائنٹ کریں گے so calculation for frequent رینٹر پوائنٹ and then we will move it to the appropriate class جہاں پر وہ چیز یہ ہو رہی ہے اس کو ایکسٹیک کیا each can be a parameter and frequent رینٹر پوائنٹ has the value before the method is invoked but the new method does not read it تو اس کا مطلب ہے اس کو ہم بیچ میں سے نکال دیں گے not as a parameter we simply need to use pending pending assignment outside the method تو ہم اس طریقے سے اس کو ہم کریں گے اور یہ اس میں بڑی آسانی سے آپ اسے دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کوئی خاص بات نہیں ہے کوئی بہت آپ کو زیادہ مشکل نہیں ہے انہی steps سے آپ گزریں گے آپ کو یہی خیال رکھنے کی ضرورت ہے اس کی variable کی type آپ کو دیکھیں اس کو proper اس کو نام دیں and so and so forth اور پھر آپ اس کو move کریں گے تو once again آپ کو یہ جو information ہے یہ rental کی information ہے تو آپ یہ customer کی information نہیں ہے تو you move it to the rental class and once again اس کو آپ اسی طریقے سے کرنے کے بعد دوبارہ اس کو test کریں گے just to make sure جہاں جہاں آپ نے changes کی ہیں اور جہاں جہاں آپ نے اس کو call کیا ہے اس کی وجہ سے آپ نے اپنا کوئی چلتا ہوا program جو ہے اس کو break تو نہیں کر دیا so you must test it and then once all the tests they pass پتہ لگ جائے کہ بالکل کوئی problem نہیں ہے then you move on to the next refactor موسیقی موسیقی موسیقی